اسلام علیکم میرے نام ہے ستیس مرزا اور میں بس مبارک بات دینا چاہ رہا تھا شباز شریف مریم ورنگزیب شازین بکٹی کو اور بلاول کو اور مفتا اسماعیل جو جو لوگوں کے ساتھ تھے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ ذریعہ بنے اس کام کے لیے کہ اب شاید مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں کوئی اس قسم کی کوئی توہین آمیز حرکتیں نہیں کرے گا کوئی نارے بازی نہیں کرے گا سیاسی نارے بازی نہیں کرے گا بدتمیزی نہیں کرے گا شورو غل نہیں کرے گا اور جس طریقے سے وہ شیطانی قسم کے جو بچے تھے نوجوان تھے جنہوں نے بال کھیچے شزا شازین بکٹی کے اس طرح کی حرکت کوئی نہیں کرے گا اس کا ریزن یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ میسج گیا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ خبر گئی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بقاعدہ ایکشن لیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بقاعدہ جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور ان کے اوپر جرمانے ہوئے ہیں بھاری اور پتہ نہیں شاید کوڑے شوڑے بھی پڑھیں ان لوگوں کو وہ بھی کنفرم نیوز نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پوری دنیا کو یہ پتہ لگیا کہ یہ حرکت اب دوبارہ نہیں کرنی میں مجھ سمیت بہت سارے ایسے مسلمان تھے جن کو سورت الحجرات کے بارے میں نہیں پتا تھا یا ان کو ایسی احادیث کا نہیں پتا تھا کہ روزہ رسول پہ جا کے اونچی آواز میں بات کرنا یا ہسنا یا کوئی ایسی بات کرنا یا شور سے بات کرنا یا اونچی آواز میں بات کرنا منع ہے اور بہت سارے سے مسلمان تھے جنہوں نے سورت الحجرات کا ترجمہ یا اس آیت کے بارے میں نہیں جانتے تھے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بدولت میں بالکل اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا اور یہ کسی کے اوپر مدینہ منورہ میں ستائیس رمضان کو کسی کے اوپر ہوتنگ ہو جانا یا ان کو زلیل کر دینا میرے خیال سے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ وہ لوگ واقعی چوڑ تھے یا وہ ڈاکو تھے میں چوڑ ڈاکو کی تو بات ہی نہیں کروں گا یہاں پر اصل میں دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا مدینہ منورہ میں کیا یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے مدینہ منورہ میں تو ہم نے یہ بھی حادیث پڑھی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی تبرہ کیا کرتے تھے اور اس دور میں بھی ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا ممر رسول کے اوپر بیٹھ کے تو میں حضرت علی سے نہیں کسی کو ملا رہا ناؤذب اللہ میں نہیں کہتا کہ یہ ان کے برابر ہیں لیکن اس عمل کی بات کر رہا ہوں شاید یہ عمل یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ مدینہ منورہ میں اگر کسی کے خلاف بات ہو رہی ہے تو وہ بندہ واقعی جھوٹا ہے یا وہ چور ہے تو اس چیز کو ہم تمام مسلمانوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمانوں کا کینٹونمنٹ ہے اور کینٹونمنٹ میں اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی اور انشاءاللہ آج کے بعد ہوں گی بھی نہیں شکریہ